اسلام علیکم نجف زون میں خوش آمدید ڈالر ایک ایسی کرنسی جو پوری دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہے اس کی قدر میں کمی یا اضافہ کا اثر براہ راست کسی بھی ملک کی محشت اور اس کے عوام پر ہوتا ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈالر اتنا طاقتور کب اور کیسے ہوا؟ ڈالر دنیا کی ریزرگ کرنسی کب کیسے اور کیوں بنا؟ کیا کبھی کوئی اور کرنسی ڈالر کی جگہ لے پائے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں بار بار پیدا ہوتے رہتے ہیں مگر زیادہ تر لوگ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے آج کی اس ویڈیو میں جہاں آپ کو ان سوالوں کے جواب ملیں گے وہی پر آپ ڈالر کے بارے میں ایسی معلومات بھی جان پائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں آج دنیا کے بہت سے ممالک ڈالر کو اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور تقریباً دنیا بھر میں ڈالر لیندین کے لیے قابل قبول ہے ڈالر کی اس مرکزی حیثیت کا براہ راست تعلق گزشتہ صدی میں پیش آنے والے اہم عالمی حالات سے ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ڈالر کے آغاز سے امریکہ میں کاغذی کرنسی کی ابتدا 1690 میں ہوئی اس وقت امریکہ برطانیہ کی نو آبادیات میں شامل تھا نو آبادیاتی نظام سے مراد کسی ایک علاقے کے لوگوں کا دوسرے علاقے میں جا کر اپنی نئی آبادیاں قائم کرنا اور اردگرد کے علاقوں پر قبضہ کر کے اسے توسی دینا ہے جہاں یہ نو آبادی قائم کی جاتی ہے وہاں کے اصل باکشندوں پر قابض گروہ امومن اپنے قوانین، معاشرت اور حکومت بھی مسلط کر دیتے ہیں امریکہ کے اعلان ازادی سے نو دن قبل 1776 میں دو ڈالر کا نوٹ جاری کیا گیا 1785 میں امریکی ڈالر کے لیے اسپینش امریکن پیسو کی علامت کو ڈالر کی علامت کے طور پر اختیار کر لیا گیا جسے آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں امریکہ نے 1913 میں اپنا مرکزی بینک فیڈرل ریزرف قائم کیا اور مرکزی سطح پر کرنسی کی چھپائی کا آغاز ہوا اس سے پہلے کرنسی نوٹ نجی کمپنیاں چھاپ رہی تھی یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں تیزی سے سنتے قائم ہو رہی تھی اور سنتی انگلاب کی وجہ سے امریکہ پہلی عالمی جنگ سے کبل ہی دنیا کی بڑی محشق بن چکا تھا اس وقت نو آبادیاتی قوت کے طور پر دنیا کی تجارت میں برطانیہ کا حصہ سب سے زیادہ تھا اور اس لیے بینکوامی سطح پر لین دین کے لیے اس کی کرنسی بھی سب سے زیادہ استعمال ہوتی تھی اس کے علاوہ زیادہ تر ترقی آفتہ موالک اپنی کرنسی کی قدر کا تائین سونے کی بنیاد پر کرتے تھے لیکن 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد بہت سے موالک شدید معاشی بہران کا شکار ہو گئے اس لیے جنگ میں شریک اور اس سے متاثرہ کئی موالک نے دفاع اخراجات پورے کرنے کے لیے کرنسی کی قدر کے تائین کا سونے کا پیمانہ ترک کر دیا برطانوی پاؤنڈ اس وقت بھی دنیا کی اہم ترین کرنسی تھا لیکن پہلی عالمی جنگ کے گوران برطانیہ کو بھی کرزے لینا پڑے اس کے باوجود اس نے کرنسی کی قدر کے لیے سونے کا میار ترک نہیں کیا تھا جنگ سے پہلے تک برطانیہ دنیا کو سب سے زیادہ کرز دینے والا ملک تھا لیکن جنگ کے دوران برطانیہ کو امریکہ سے گیارہ عرب ڈالر کے کرزے لینے پڑے اور امریکہ کرز دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا انیس سو اکتیس میں برطانیہ نے بھی سونے کا میار یا گولڈ سٹینڈرڈ ترک کر دیا جس کی وجہ سے پاؤنڈ میں لیندین کرنے والے بینل اقوامی سوداغروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس وقت تک عالمی تجارت میں ڈالر پاؤنڈ کی جگہ لے چکا تھا جنگ کے دوران ہتھیاروں اور دیگر ضروریات کے حصول کے لیے اتحادی ممالک نے امریکہ کو ادائیگیاں سونے میں کی تھی جس کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ ختم ہونے تک دنیا میں سونے کے زخائر کا زیادہ تر حصہ امریکہ کے پاس چلا گیا تھا جن ممالک کے سونے کے زخائر کموں بیش ختم ہو گئے تھے ان کے لیے اپنی اکرنسی کی قدر کے لیے دوبارہ سونے کے میار پر واپس آنا مشکل ہو گیا تھا دوسری عالمی جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے جائزے کے لیے جنگ کے دوران ہی انیس سو چوالیس میں چوالیس ممالک کے سات سو تیس مندوبین امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر کے علاقے بریٹن ووڈز میں جمع ہوئے اس اجلاس کا بنیادی مقصد دنیا کے لیے ضرر مبادلہ کا ایسا نظام تشکیل دینا تھا جس سے ان ممالک کی معاشی مشکلات کا ازالہ ہو جائے مندوبین نے تیہ کیا کہ جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے اب ضرر مبادلہ کے زخائر سونے میں رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے کرنسی کی قدر کے لیے ڈالر کو میار مقرر کر لیا جائے ڈالر کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت دنیا میں سونے کے سب سے زیادہ زخائر امریکہ کے پاس تھے اور ڈالر کی قدر کا تایون بھی سونے سے ہی ہوتا تھا جو کہ اس وقت 35 ڈالر فی آنس تھی ڈالر کو ضرر مبادلہ کے لیے میار بنانے کے اس سمجھوتے کو بریٹن وڈز معاہدہ کہا جاتا ہے اور اس کے تحت ضرر مبادلہ کے لیے قائم ہونے والے نظام کو بریٹن وڈز سسٹم کا نام دیا گیا اس معاہدے کے بعد عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف اور عالمی بینک بھی قائم کیے گئے بریٹن وڈز سسٹم کے بعد امریکی ڈالر کو رزرف کرنسی یا ضرر مبادلہ کے لیے استعمال ہونے والی کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی رزرف کرنسی سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھر کے موالک میں مرکزی بینکوں کو سرمایہ کاری ترسیلات بین الاقوامی کرزوں درامدات اور برامدات کی اداغیوں کے لیے اور مقامی سطح پر اپنی کرنسی کے قدر کے تعیون کے لیے جس کرنسی کے ذخائع رکھنا ضروری ہوں اسے رزرف کرنسی کہا جاتا ہے بریٹن ووڈ سسٹم کے ذہن یہ حیثیت ڈالر کو حاصل ہو گئی رزرف کرنسی ہی کی بنیاد پر مختلف اشائے صرف سونے اور تیل وغیرہ کی قیمتوں کا تعیون بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی خریداری کے لیے بھی جو ضرر مبادلہ درکار ہوتا ہے وہ اسی رزرف کرنسی یعنی ڈالر میں ادا کیا جاتا ہے اس لیے کسی بھی ملک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ یا کمی وہاں کے معاشی علاہ سے براہراز تعلق رکھتی ہے اسی وجہ سے ڈالر کو عالمی نظام معیشت میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ڈالر کو رزرف کرنسی کی حیثیت ملنے کے بعد دنیا کے دیگر ممالک نے سونے کے زخائر جمع کرنے کی بجائے ڈالر خریدنا شروع کر دیئے لیکن ساٹھ کی دہائی تک امریکہ کے پاس زیرے گردش ڈالر کے کرنسی نوٹوں کیمت کے اعتبار سے سونا نہ کافی ہو گیا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ امریکہ کے سونے کا زخائر ختم ہو جائیں گے اس مرحلے پر بریٹن ووڈ سسٹم کو بچانے کی کوششیں کی گئیں جو کامیاب نہیں ہو سکی اور بالاخر اگست انیس سو اکھتر میں صدر نکسن نے ڈالر کے سونے میں قابل تبادلہ ہونے کے بریٹن ووڈ سسٹم کا خاتمہ کر دیا انیس سو تیہتر کے بعد سے دنیا میں کرنسی کی قدر اور شرح تبادلہ کے تائین کا موجودہ طریقہ کار رائج ہو گیا اس میں مختلف موالک نے دو طرح کے طریقہ کار اختیار کیے اس میں ایک طریقہ شرح تبادلہ یعنی ایکسچینج ریٹ کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرح کی حد یا رینج کا تائین ہے جبکہ کئی موالک نے اپنی کرنسی کو کسی دوسری کرنسی مسل انڈ ڈالر کی قدر کے ساتھ منسلک کر دیا بریٹن ووڈ سسٹم ختم ہونے کے باوجود دالر کی ریزرف کرنسی کی حسد برقرار رہی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر ڈالر کے لین دین کے لیے استعمال ہونے کی ایک بنیادی وجہ امریکہ کی موہشت کا حجم ہے اس وقت امریکی ڈالر کے علاوہ ساتھ دیگر کرنسیز بھی ریزرف کرنسیز یا ذرہ موالک کے طور پر آئی ایم ایپ سے منظور شدہ ہیں ان میں اسٹریلوی ڈالر برطانی پاؤنڈ کینیڈین ڈالر چینی کرنسی یو آن یورو جاپانی ین اور سویز فرینک شامل ہیں ان کرنسیز میں یورو اور چینی کرنسی کو ڈالر کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں جبکہ ریزرف کرنسی کو بھی مستقبل میں بینوالکوامی سطح پر لین دین کے لئے استعمال کی دار میں ڈالر کا حریف قرار دیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی ڈالر جتنا قابل اعتبار ثابت نہیں ہو سکا ہے اس لئے کم از کم آئندہ کچھ دہائیوں میں ضرر مبادلہ کے طور پر استعمال یا ریزرف کرنسی کی حیثیت کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے اور ڈالر کا دنیا پر راج ابھی برقرار رہے گا امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب بھی ملے ہوں گے جہاں بھی ہیں خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ انگیبان